جی اسلام علیکم آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہے میرے دوست جعوید الرحمان آج ہم تھوڑی سی باتشیت کریں گے یہ جو منی بجٹ اجلاس بلایا گیا ہے قومی اسیمبلی کا اس میں یہ قبر تو آپ نے سنی لی ہوگی کہ منی بجٹ جو ہے وہ ٹیبل کر دیا گیا ہے تقریباً تین سو پیجتر عرب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں جو لگائے جانے ہیں بہت ساری سبسیڈیز جو پچھلے بجٹ میں دی گئی تھی وہ ویڈراؤ کی جا رہی ہیں تو جعوید صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت کیا اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں اس اجلاس میں کیا ہوگا اور جو مختلف جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں ان کا اس پر کیا ریاکشن ہے تو جعوید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک بھر وقت دیا تو یہ بتائیں کہ پچھلے ہفتے یہ بل تو ٹیبل ہو گیا ہے منی بجٹ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ کامی اسیمبلی میں پیش کر دی گئی ہیں اب جو اجلاس ہونے جا رہا ہے آج آہ شام میں اجلاس ہے ہم اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ گفتگو کر رہے ہیں اس اجلاس میں ہوگا کیا جی وہ اجلاس پہلے تو انہوں نے بلایا تو سپیشل منی بجٹ کے لیے تھا لیکن یہ جو میری مری کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے افسوسناک پہلے تو یہ ان کا اپوزیشن کا غیظ و غضب ان کا اس چیز کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی نا اہلی ہے آپ کو پہلے سے ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا اور وہ اس کا برمیلا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں میری بھی ان سے بات جگ ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلا ایجنڈا یہ ہی کہیں گے ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ قصور وار ہیں انہیں اس کے اوپر بتانا چاہیے اور وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ بھی دیں گے پچھلے حوالے بھی دیں گے جو منی منی بجٹ کی بات ہے اس کے اوپر کیا 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 اس بات کا امکان ہے کہ اپوزیشن کا جو آن سلوٹ ہے اس سے بچنے کے لیے یہ اس لاز پوسپون کر دیا جائے یا اس کی تاریخ آگے کر دی جائے جیسے حکومت پہلے کرتی رہی ہے آہ نہیں اس کو میرا نہیں خیال کے اس آہ جو اب اس شیڈول کے مطابق بھی آ گیا ہے یہ کلنڈر سے بھی میچ کرتا ہے یہ والا جو ہے ٹھیک تو اس کو وہ وہ نہیں کر سکیں گے حال بتائیے اپنا انہوں نے اس چیز کی تیاری کر لی ہے کہ انہوں نے جواب کیا دینا ہے مریض سے ریلیٹڈ جو انسیڈنٹ ہے ٹھیک ہے نائے اہلی کا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر نائے اہلی ڈالنی ہے اور اس میں ویسے ایک بات تو ہے ہمم ایس او پیس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ایس او کچھ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے روک دینا ہوتا ہے ہمم یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ سارے فوکس ہو کے یہ بات کریں گے اس کے بعد یہ منی بجٹ سے ریلیٹڈ یہ تھوڑے سے ریلیکس ہو چکے ہیں حکومت والے ٹھیک ہے انہوں نے ویسے ان کا پلان تھا کہ دس گیارہ بارہ کے اندر ہم نے یہ بھڑکا دینا ہے اپر ہاؤس سے ان کو ریکومنڈیشن جو ہیں وہ کل یا پسوں مل جائیں گی بارہ تک کا ان کا پہلے سوچ تھی کہ بارہ میں بارہ تاریخ تک منی بجٹ جو مار دھاڑ میں پیش کیا گیا تھا وہ جس کے اندر ایک ہسٹوریکل ہسٹوریک فرسٹ کی ہم بات کریں تو ایک خواتین کی بھی اس کے اندر لڑائی ہوئی تو اب جو بجٹ پیش کی ہے بجٹ تو پیش ہو چکا ہے اور سینٹ کی ریکومنڈیشن آئیں گی اس کے اوپر بات چیت ہوگی یہ بات چیزی مجھے میرا خیال ہے کہ فورٹین تک لے جائیں گے اور پندرہ کا ویسے اندیا تھوڑا سا دیا ہے فواج چوہدری صاحب نے ان نے کہا پندرہ تک ہم کروا لیں گے اگر انہوں نے زیادہ ڈیبیٹ نہ کرائی مری والے انسیڈنٹ کی میرا خیال ہے وہ بھی کرائیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت تو ہوگی ٹیک ہے تو یہ پندرہ کو اپنی اس کو بجٹ کو پاس کر دیں گے تو یہ یہ جو ان کو جلدی ہے کہ اسی ہفتے کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہو جائے کیا اس کا تعلق جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ سے اس سے ہے کیونکہ جو اگلی قسط ہے اس سے پہلے پہلے یہ کنڈیشنز میٹ کرنا ضروری ہے حکومت کو جی بالکل یہ پہلے تو تھا کہ بارہ تاریخ تک بیفور ڈا اگزیکٹیو بورڈ کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں انہوں نے کرنا تھا اب انہوں نے ایک استادی کی ہے اس میں یہ پوسٹ پون کرانے کی میٹنگ کی بات کی ہے اور ان سے تھوڑی سی ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا سا اس کو آگے کر لیں وہ منوا چکے ہیں کونفیڈنٹ ہیں کہ ہم کروانیں گے اس لیے اس بات کو تھوڑا سا آگے لے جائیں گے بڑی سہولت سے اور اتنے دیر میں سینٹ کی ریکمنڈیشن کے اوپر بھی ایک یا دو دن کے اندر وہ بات بھی ہو جائے گی اور پھر اس کو بل کو بوٹنگ کے لیے پیش کی جائے گا اچھا اپوزیشن یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور جیسے وہ ایک رسمی قسم کے نعرے ہوتے ہیں کہ غریبوں کے مفادات کا تحفظ کریں گے اور بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن نمبرز گیم اس وقت کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن پریکٹیکلی کچھ کر سکتی ہے اچھا اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں روک لیں گے یا روکنے کی کوشش کریں گے ان کی ایک بات جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے میں نے کہا آپ اس کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کہتے ہیں کہ غریب کے اوپر اس کا بوجھ حکومت کہتی ہے نہیں پڑے گا انہوں نے کہا جی غریب کے اوپر غریب نے بھی جو چنگچی میں اپنے پیٹرول ڈلوانا ہے اور جو جس نے اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوانا ہے ہم کسی امیر نے کیا ان دونوں پیٹرول میں بھی کوئی فرق آئے گا کہ اس کے پیٹرول کی قیمت کم ہوگی اور اس کی زیادہ ہوگی یہ پوائنٹ مجھے پڑا ہے ان کی یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ اس کا اثر غریب کے اوپر نہیں پڑے گا تو میلی جب پیٹرول سے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہے مہنگائی تو اسے کہتے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کے بعد ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ اگری کر چکے ہیں کہ بیس روپے ان کو بڑھانا ہے جس کی پہلی کس کے طور پر چار روپے بڑھا دیا گیا ہے اچھا ویسا اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے اس دفعہ آئی ایم ایف نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ نے گورنمنٹ آپ نے پارلیمنٹ سے اپروبل لے گی ہے یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میلہ سارا لگایا ہے کیوں جا رہا ہے وہ میلے کا جو یہ سما کریٹ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات ہے کہ ان کو انہوں نے شرط دی گئی ہے یہ کنڈیشن ہے اس کے اوپر جب تک وہاں سے اپروبل نہیں لے کہ آئیں گے اس وقت تک وہ جو ٹرانش ہے وہ وہ اپروو نہیں ہوگی ٹھیک تو یہ سارا پروسس اسی لیے کیے جا رہا ہے اچھا آپ پوچھا کہ اتحادیوں سے ریلیٹڈ جی اوپوزیشن جماعتیں اور اتحادی جی اپوزیشن جماعتیں ہیں پوری تیار ہیں انہوں نے اپنے جو جتنے بھی آہ ورکرز ہیں خصوصا سندھ پنجاب یہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے اپنی انشور کرنی ہے اپنی پریزنس اس دفعہ انہوں نے ٹکا کے ان کو چیلنج کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ جس طرح سے یہ ان کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے قورم کا یہاں یہ کوشش کریں گے لیکن دوسری طرف سے انہوں نے بھی تیاری کر رکھی ہے جو خطرناک بات جو ہے وہ ہے اتحادیوں کی یہ تو اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مجبورے وفا ہیں آئے جانے جہاں اپنے اس شاک سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے تو ان کی طرف سے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کا شہر آ رہا ہے کہ دوستوں سے وفا کی امیدیں کس سمانے کے غدبی ہوتوں کیونکہ میری جو ایمکیو ایم سے بات ہوئی تو میں تھوڑا سا سرپرائز تھا وہ نے کہا جی ابھی ہم میٹنگ کر رہی ہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ طرف سے اتنے نہ اتنے خوش نہیں تھے اس کے اوپر اور ساتھ وہ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ مہنگائی کا توفان ہوگا سنانی میں سنامی ہوگا انفیلیشن کا تو یہ باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں کہ کیا ہم ساری ہی کلازز کو وہ کر لیں یا نہ کریں اس قسم کا اسی طرح سے جو دوسری جو جماعت ہے جو ان کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں ان ان کا بھی سیم اسٹانس تھا ان نے کہا کہ جی ہم ابھی میٹنگ کریں گے اب انہیں تھوڑا سا موقع بھی مل کی ہے میرا خیال سے یہ کل یہ میٹنگ اپنی کریں گے کل شاید یہ کل اس پہ بات نہ کریں کل یہ دن کل کا دن بھی کل اس میں گزر جائے گا ٹھیک ہے اور آج انہوں نے آج ایک میٹنگ چل رہی ہے اتحادیوں کی آپس میں چھوٹی اور یہ اس نتیجے میں پہنچ جائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں لیکن پریشانی موجود ہے کہ کیا ان کے ساتھ ووٹ ان کی ہیں پانچ ووٹ ان کی ہیں اور بات وہی ہے کہ بارہ تیرہ ووٹوں سے ہی آگے گیم چلتی ہے تو جو سب سے اہم بات ہے سارے معاملے میں چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا اتحادی جماعتیں ہو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس ساری مہنگائی جو پہلے ہو چکی ہے یا منی بیجٹ کے بعد مزید بڑھے گی اپنے حلقوں میں جا کے کیا مو دکھائیں گے لوگوں اور ووٹ کیسے مانگیں گے جو اس وقت ایک پبلک پرسیپشن ایسا حکومت کا بنا ہوا ہے تو آپ کی جب ان لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں کہ کیا حکومت کو اس بات کا کوئی احساس ہے پہلے یہ بات جب ہوتی تھی اپوزیشن والوں سے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں تو یہ بات اس طرح سے لگتی تھی کہ اپوزیشن تو یہ کہے کہ ہم اب حلقے میں جاتے ہیں تو برکر یہ کہتا ہے غریب یہ کہتا ہے بات چیم ہوتی ہے کہ اب خرچہ پورا نہیں ہوتا لیکن اب ٹریری بینچز کے ایم این ایز جو ہیں یہ میں صرف ناراض ایم این ایز کی بات نہیں کر رہا اس میں بہت سارے ناراض ہیں وہ آہستہ آہستہ سار اٹھا رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ کس وقت وہ کس وقت کا اندزار کر رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ کہنے لگ گئی ہیں کہ ہم حلقے میں جاتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں اور کئی دفعہ تو حلقے میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا جواب دیں جب منی بجٹ آ رہا ہے اس میں ایک اور انفلیشن آ رہی ہے تو اور ایک طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پریزنس انشور کریں حلقے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ آپ آپ کو ہم نے ووٹ دیا ہے ہم کہاں چلیں وہ کہتے ہیں آپ نے ووٹ جمہوریت کو دیا ہے ہمیں کہاں دیا ہے یہ جو دلیلیں ہوتی ہیں لیکن وہ پریشانی کا شکار ہیں یہ پوزیشن نہیں گورنمنٹ کے انہیں بھی انہیں بھی کافی اپنے حلقے میں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بالکل سے تو آپ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو منی بیجٹ ہے یہ پاس ہو جائے گا حکومت کو کوئی زیادہ بڑی مشکل نہیں ہوگی جی مجھے یہ پاس ہو جائے گا بلکل پاس ہو جائے گا لیکن ان کو انشور کرنی پڑے گی اپنی پریزنس یہ تھوڑی زور مارنا پڑے گا اور وہ جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ آج بھی میٹنگ کریں گے سینئر ان کے جو ایمپیز ہیں یہ ضرور میٹنگ کریں گے ان کی میٹنگ جو آپس میں ہو رہی ہیں یہ بھی اپنی میٹنگ ضرور ان کے ساتھ کریں گے تاکہ آنے والے دن خصوصاً پندرہ سے پہلے پہلے ان کو رام کر سکیں سو دیکھتے ہیں کہ اب اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اجلاس کے ہنگامہ خیز ہونے کی توقع ہے اور پھر حکومت کیا جواز پیش کرتی ہے ان تمام میجرز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو اس پر بھی آپ سے باتشیت کا سلسلہ جاری رہے گا آج اتنا ہی جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گفتگو اینڈا بھی آپ تک پاشتی رہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ